رائل پیلس ایک دم آپ کے خریب آپ کی ہر چھوٹی بڑی تقارب کے لیے مناسب شادی خانہ رائل پیلس سو دعوتیوں سے لے کر ہزار دعوتیوں اس کے ایم نائنڈی ون نیوز چینل میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے تلنگانہ سٹیٹ میں ریونت ریڈی کے کیابنٹ میں اب تک کسی ایک بھی مسلم لیجر کو منسٹر کے طور پر شامل نہیں کیا گیا بڑی افسوس کی بات ہے اس بات کو لے کر سبی مسلمانوں میں غصہ پایا جا رہا ہے ہر طرف سے نئے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو تانی بھی دیے جا رہے ہیں کیونکہ ریونت ریڈی نے اپنے الیکشن کیمپننگ میں وقفے وقفے سے مسلمانوں سے ہمدردی جتا رہے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی کرنے اور پھر مسلمانوں کو نظرانداز کرنے پر کیسی آر اور صدر مجلس بریسٹر اسدودین اویسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے مگر اب ان کی کیابنٹ میں ساٹھ ڈیسمبر جمعیرات کو گیارہ منسٹرز کو عود دلایا گیا جس میں ایک بھی مسلم لیڈر شامل نہیں ہے اسی وجہ سے تلنگانہ کے سبھی مسلمانوں میں غصہ پایا جا رہا ہے اور پھر ریونت ریڈی کے تعلق سے کیے گئے پروپگنڈے کو بھی صد سمجھا جا رہا ہے مگر سب سے خاص بات تو یہ بھی ہے کہ الیکشن میں کانگرس پارٹی کا کوئی بھی مسلم کیانڈیڈیٹ کامیاب نہیں ہوئے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مسلم کیانڈیڈیٹ کامیابی نہیں ہوئے تو پھر اب اسے کیابنٹ میں کیسے شامل کیا جا سکے مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریونت ریڈی آئندہ کچھ دنوں میں ایک یا دو لیڈرز کو اپنی کیابنٹ میں شامل کریں گے اور نومنیٹڈ پوسٹ یعنی ایمیل سیز پر فائز کریں گے جیسے کہ سینئر لیڈر محمد علی شبیر کے علاوہ نامپلی کے کنٹسٹن ایمیلے فیروز خان بھی شامل ہے ان کے علاوہ انڈین کرکٹر کے فارمل کپتان محمد اظہر الدین کو تو سپورٹ سکوتا میں نومنیٹڈ پوسٹ مل سکتا ہے مگر یہاں ایک بات ضروری ہے کہ منسٹرز میں آنے کے بعد تو کوئی بھی مسلم لیڈر مسلمانوں کے لیے کوئی چوز سکتامات نہیں کر سکتے مگر اس کے باوجود مسلمان مسلم لیڈر کو ہی منسٹری میں لانے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اس بارے میں آپ سب کی کیا راہے کمنچ باکس میں ضرور بتائیں آئیے دیکھیں گے اس کی جوز میں چینل ناظر ہماری یہ خاص ریپورٹ میں اسکی ایمیل نیوز کے ایڈیٹرین چیفش تیا قیمت کے ساتھ تھا رہے ہیں اور خاص قبر کے لیے آپ کے اپنے نیوز چینل اسکی ایمیل نیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں